بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جنرل آسم منیر پر قاتلانہ حملے کی مہم اس کے اوپر پرائیم ایسٹر نے بات کی کیا اس ایشو کے اوپر جو پرائیم ایسٹر کے دلے اسے اجزام لگایا گیا امران حان صاحب کے اوپر وہ جاہز تھا یا نا جاہز تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب وہ کچھ خفا نظر آئے کچھ غصے میں نظر آئے اپنی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے میانواز شریف صاحب سے اور آصف ردداری صاحب سے کہ جی وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اور ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس کے اوپر بھی بات کروں گا لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کا یہ غصہ تو سیاسی ظاہر ہے سیاسی میدان میں سیاست کے اوپر ان کا یہ غصہ یہ جائز ہے نا جائز ہے لیکن جس ایشو کے اوپر ان کو بولنا چاہیے تھا بحثیت ایک ریلیجرس پولیٹر پارٹی اور جو کہ حکومت میں موجود ہے کہ حکومت کی ضرورت سے سینما گھروں اور فلموں مطلب ہے کہ سینما گھروں کو کھولنے اور فلموں کو تو بڑا پرموٹ کیا جا رہا ہے لیکن جو اسلامی ادارے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے وہ بند پڑے ہیں تو اس لحاظ سے اس کی اوپر مولانا فضل الرحمن صاحب انفرچنیٹلی انہوں نے کوئی بات نہیں کی ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا سب سے پہلے جنرل آسم منیر صاحب کے اوپر یہ جو بات کی گئی کاتلانہ حملے کی مہم کی کل وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس کے اوپر ٹویٹ آیا اور ایک بیان جاری ہوا جب بیان جاری ہوا میں نے بھی پڑا وہ میں تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے بھی ایک دو پیراغراف پڑھ کے بھی چنا دوں گا تو مجھے اس کے بعد ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف سے مجھے اپروچ کیا گیا کہ اس کے اوپر آپ اپنا رد عمل دیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں تو میں جو پرائیم ایسر صاحب نے جو بات کی تو میں اس چیز کو ڈھونٹا رہا کہ یہ مہم کہاں پہ چلی یعنی ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا کی بات وہ کر رہے تھے پھر اس کو عمران حان صاحب کے ساتھ بھی جوڑا گیا تو میں وہ مہم ڈھونٹا رہا مجھے تو ویسے وہ مہم کہیں نظر نہیں آئی ایک آدھ ٹویٹ تھا ایک ٹویٹ تھا اور ہو سکتا ہے اس ٹویٹ کی اوپر کچھ لوگوں کا ریسپونس کیا ہو اور ٹویٹ بھی ایک صحافی کی طرف سے تھا جو کہ امریکہ میں مقیم ہے شاہن سے بھائی ان کی طرف سے اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ٹویٹ ٹھیک تھا غلط تھا لیکن مہم وہ کہاں بنی اور اس کا عمران حان صاحب سے کس قسم کا کنیکشن تھا یہ to be very honest کہ میں نے کوشش کی کہ اس کے اوپر ڈھونڈوں کوئی کنیکشن دیکھوں ایک تو یہ کہ جی آپس میں ان کا لنک کیا ہے امران حان اور شاہن سے بھائی کا کیا واقعی کوئی منصور بندی کے تحت یہ کیا گیا اور دوسری یہ بات کہ کیا یہ مہم چلائی بھی گئی سوچل میڈیا کی اوپر کے نہیں میں نے ٹرینڈز بھی دیکھے پھر ٹویٹر کی اوپر جا کے ٹرینڈز دیکھے تو مجھے ویسے کوئی ٹرینڈ اس قسم کا نظر نہیں آیا لیکن جس کی وجہ سے مجھے احساس ہی ہوا کہ شاید پرائم منسٹر نے جلدبازی میں یہ ایک ایسا بیان جاری کر دیا کہ جس کے بعد ظاہر ہے ان کے وزیر مشیر وہ بھی اس قسم کی انہوں نے بات کیا اور چیزیں کہتے ہیں کہ بات کا بطنگر بن گیا اور وہ بات کا ایک بطنگر بن گیا ایدر وائز وہ چیز جو وہ کہنا چاہ رہے تھے یا جو کنوے کرنا چاہ رہے تھے اور جو بات انہوں نے کنوے کی وہ حقیقت میں مجھے کہیں نظر نہیں آئے اور عمران حان کا کنیکشن بھی کہ ایک استحاد سے کیا عمران حان کوئی حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کوئی انہوں نے کال ریکارڈ کی کہ عمران حان صاحب نے شاہین صباحی صاحب سے بات کی اور ان کو کہا ہو کہ جی اس قسم کی بات آپ نے کرنی ہے اس قسم کا کوئی ٹویٹ کرنا ہے تو میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹویٹ کی اوپر تو اتراز کیا جا سکتا ہے لیکن مہم اور یہ مہم کہ جی اور اس قسم کی مہم اور اس مہم کو چلوایا عمران حان نے یا پی ٹی آئے نے تو یہ مجھے بسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی اچھا وزیراعظم صاحب نے کیا کہا وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی سوشل میڈیا پر آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر پر قاتلانہ حملے کی مہم چلانے کی شدید مضمت انہوں نے کی اور پھر یہ کہا کہ عمران حان کا دوسروں کے ذریعے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دینے کا منصوبہ بری طرح بے نقاب ہو چکا چیرمین پی ٹی آئے کے مضموم مبینہ مضموم مہم جاری ہے مطلقہ ادارے فوج کے خلاف مہم روکیں نو مئے کے منصوبہ ساز سہولتکار اور ہینڈلز کو دو ٹوک پیغام ہے کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کجل دیں گے فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف مہم آزادی اظہار نہیں آرمی چیف کے خلاف گھٹیا مضموم اور شرنگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے مایوس اناثر کو نیا بہران پیدا نہیں کرنے دہنگے دھونست تشدد اور نفرت کی سیاست کا دور ختم ہو چکا وہاں آرمی چیف فوج کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہیں نو مئے کا جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جو میرا ویو پوائنٹ ہے وہ سب کو پتا ہے اور اس وہ دنیا نے چکے دیکھا بھی اس کے اوپر بہت سا ایویڈنس سامنے بھی آ چکا سب کچھ ہے اس کے علاوہ بہت سی کیمپینز پچھلے ایک ڈیر سال سے پی ٹی آئی کے لوگ کیمپین چلا رہے ہیں انہوں نے چلائی ہیں کیمپینز فوج کے اگنش چلائی ہیں فارمر آرمی چیف کے اگنش چلائی ہیں انکمبرڈ آرمی چیف کے اگنش چلائی ہیں جو سب بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کو جو غلط ہے غلط تھا اور اس کے اوپر ظاہر ہے گارمنٹ گاہ بگاہ ایکشن بھی لیتی ہے لیتی رہی بھی ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر پر خاتانہ حملے کی مہم اور منصوبہ بندی یہ ویسے میری سمجھ سے بالاتر ہے اور مجھے لگتا ایسے ہے کہ جیسے ایک اوور ڈوئنگ آپ کر دیتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ کس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن چونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے چونکہ میں نائن کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں اور چیزیں ہیں اور پچھلے ایک سال سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے جو بھی کچھ عمران صاحب یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو کر رہی ہے تو اس لحاظ سے آپ یہ ہے کہ جی اسی جوش جوش میں ایک نیا الزام دے دینا ایسا بغیر ثبوت کے نہیں ہونا چاہیے اور اگر ثبوت ہے حکومت کے پاس تو پھر ثبوت کے بنیاد کے اوپر پروسیڈ کیا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ صرف جو ہے وہ ایک سیاسی جنرلی لوگ اس کو ایک سیاسی بات مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں یا اس کو سیاسی بات سمجھا جائے اچھا اس کے علاوہ ایک جو دوسرا ایشو ہے کہ کل جو انفرمیشن منسٹر ہیں مریم اورنگزیو صاحبہ ان کے طرف سے کوئی پریس کانفرنس ہوئی میں نے دیکھی تو نہیں لیکن میں نے اس کے ٹوٹر کے اوپر یا اس کے کچھ فوٹیج دیکھے ہیں جو کہ بڑا مجھے بسے جب ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا وہی جو فوٹیج وغیرہ آیا جو اس کے کلپ سن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں انہوں نے بسیکلی مقصد ان کا پاکستان میں فلموں اور سینما کی پروموشن تھا اور فلمیں اور سینما کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی بہودہ فلمیں اور وہی بہودہ بہودگی جو جس نے ہمارے معاشرے کو خراب کیا اور جو ہم بسیکلی جو ہم انڈیا کو فالو کرتے ہیں اور پھر ویسٹن جو ویلیوز ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ نکل ہم ظاہر ہے کہ انڈیا کی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جو فہاشی اوریانیت بہودگی جس قسم کی فلمیں ہماری فلمیں مطلب ہے کہ جس انداز میں وہ بات کر رہی تھی تو میں وہ ان کی باتیں نہیں دورانا چاہ رہا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس انداز ان کے جو سارا اس چیز کو جس طریقے سے انہوں نے کہ جی پانچ فلمیں آگئیں اور کیا کیا کچھ کہہ کے انہوں نے کہا کہ جی پانچ فلمیں اس عید کی اوپر آئیں اور پھر اسی طریقے سے کہ جی آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو وہ جس انداز میں انہوں نے وہ بات کی تو میں آپ کو بتاؤں بڑا لمعہ فکریہ ہے بحثیت قوم ہمارے اوپر اور ہمارے لیے ہم سب کے لیے کہ یہ کس قسم کی یعنی کہ یہ کونسا ملک ہے کس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں کس نظریہ کی بنیاد کی اوپر یہ ملک بنا اور کس قسم کی مطبع کے پروموشنز ہو رہی ہیں اور جس جو جذبے سے اور جس شد و مرد کے ساتھ سینما اور سینما کی بات کی پروموشن کی بات کی جاری ہے فلم کی پروموشن کی بات کی جاری ہے اور آپ کو بتاؤں کہ سینما اور جو فلم ہے وہ تو بہت آگے کی بات ہے ہم تو ٹیلیوین چینلز اب نہیں دیکھ سکتے اتنی بہودگی ٹیلیوین چینلز کی اوپر آگئی ہے مطبع کہ ڈرامے آپ دیکھیں ان کے اوپر لوگ آپ کو ملیں گے کہ جی کس قسم کے ڈرامے بنای جارہے ہیں اشتہارات آپ دیکھ لیں اور پھر انفرچنلٹی اب تو نیوز چینلز کی اوپر بھی اشتہارات کے علاوہ کچھ اور انڈرٹینمنٹ کے نام کی اوپر اور پھر یہ جو گیارہ سے بارہ جو کچھ پروگرین لگتے ہیں جو ہنسنے ہسانے کے لیے جو کہ جی آپ لوگوں کو ان کو ہنسا رہے ہیں مقصد آپ لوگوں کو ایک مزاہ دینا مطلب ہے کہ ان کو ایک انڈرٹینمنٹ پروائیڈ کرنا ہنسی مزاہ کی بات جو ہے کرنا لیکن اس میں بھی جس قسم کی بہودگی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ گورمنٹ کی اوپر ایک بیڈ ریفلیکشن ہے کہ کیا کچھ معاشر میں ہو رہا ہے لیکن ریاست اپنی ذمہ داری ادار نہیں کر رہی لیکن ریاست تو الٹے رسلے کی اوپر جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فلموں کو پروموٹ کریں گے ہماری فلمیں کس قسم کی ہوتی ہیں کس قسم کی بنتی ہیں اچھا اس کی پروموشن تو ہو رہی ہے اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دوسری دروہ آپ دیکھیں کہ جو اسلامی ادارے کی میں بات کر رہا ہوں اب ایک عمران حان صاحب کی حکومت میں ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوا یعنی ظاہر ہے آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں کسی بھی حکومت سے ہر کوئی بھی حکومت ہو ان کے اچھے کام بھی ہوتے ہیں ان کے برے کام بھی ہوتے ہیں عمران حان صاحب کی دور میں ایک بڑی زودست کی جائے اس ہمارے سوسائیٹی میں ہمارے سوسائیٹی کی نوجوان نسل کی ان کی کردار سازی کی جائے اور پھر اسی لحاظ سے کہ جی یہ میڈیا کے اوپر ہمارے ایڈوکیشن انسٹیوشنز میں یعنی کہ پورے کا پورا یعنی کہ ہم اسلامی جو اصول ہیں اس کی بنیاد کی اوپر ہم اپنے معاشرے کی جو ہے وہ اس اس کی کردار سازی کریں اس کے لیے مختلف قسم کے عمران حان صاحب چلے گئے چونکہ وہ اس وقت آرڈنس کی تعد بننا تھا وہ ادارہ ریڈنڈرم ہو گیا اور ساتھ ہی پھر اس حکومت میں آکے تو میں نے بھی کوئی تین چار دفعہ پرائیم میسٹر صاحب سے بھی بات کی تھی شباہ شریف صاحب سے کہ خدا کا واسطہ ہے جو اچھے کام ہے عمران حان صاحب کی حکومت کے ان کو تو آپ مت اس طرح کریں ان کو آپ آگے چلنے دیں اور ان کو تو وہ اس کے اوپر یہ ہے کہ لیجسٹیشن ہو گئی اور اس آثورٹی کو رینیم کیا گیا لیکن اس آثورٹی کا نیا نام دے کے وہ لیجسٹیشن تو ہو گئی لیکن ایک سال آپ دیکھیں ہو گیا تقریباً اس چیز کو لیکن آج تک وہ ریڈنڈنٹ پڑی ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا ادارہ وہ ادارہ جو ہے وہ اس وقت کوئی کام نہیں کر رہا بلکل بند بڑھا ادارہ مقصد دیکھیں کتنا بڑا ہے ہم پروموشن کر رہے ہیں سینماوں کی فلموں کی انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر ہم ہمارے ملک میں فہاشی اور اریانیت اور اور بے شرمی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے لیکن جو اصل کام ہے جو ہمارے دینی دعلیمات کے لحاظ سے اور پھر ہمارے آئین کو بھی اگر آپ پڑھیں پاکستان کے آئین کو اس کے لحاظ سے بھی لیکن وہ کام انفرچنٹی نہیں ہو رہا اور یہ وہ حکومت کر رہی ہے کہ جس میں جس کو جس کے وزیراعظم مسلم لیگ نون کے ہیں جو کہ کسی زمانے میں ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایک نظریاتی پارٹی ہیں اور وہ اسلامی نظریہ کی بھی بات کرتے ہوتے تھے اب میں کتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے نون لیگ کا کسی مطبع ہے کہ وہ اسلامی نظریہ کا حوالہ وہ نہیں دیتے وہ ایک سیکولر پارٹی بن چکی ہے بلکل وہ سیکولر اور لبرال طبقے کو خوش کرنے کے لیے ان کی تمام پالیسیز ہوتی ہیں اور وہ اسی قسم کی سیکولر پارٹی ہے کہ جس طرح فرض کریں کہ پاکستان پیس پارٹی ہے کوئی فرق اب ان کی اپروچ میں ان کی وین میں جو پاکستان کے حوالے سے ہے وہ آپ کو فرق ذرا بھی نظر نہیں آئے گا اچھا جب اسی حکومت کی جو ہم بات کریں کہ نون لکھ تو اس میں اگر یہ بھی ہیں پاکستان پیس پارٹی بھی ہے تو مولانا فضل رحمان صاحب بھی ہیں پی ایم اے ظاہر ہے ان کی جو ہے جی ایو ای ایف اس کا بڑا اہم کردار ہے ان کی حکومت میں اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں جس جو حکومت اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہی ہے اس اتحاد کے جو سربراہ ہیں وہ مولانا فضل رحمان صاحب ہیں اچھا مولانا میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں یہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کیا سینما کیا فلم ہے سینما یہ وہ کس قسم کی چیزوں کی پروموشن کی جاری ہے اس کے اوپر مولانا فضل رحمان صاحب کو بولنا چاہیے اور مولانا فضل رحمان صاحب کو یہ جو ادھارے کی میں بات کر رہا تھا کہ رحمت العالمین آثورٹی جو بند بڑی ہے اس آثورٹی کو مطلب ہے کہ فعل اس کو بنانا اس کو فعل طریقے سے چلانا اور اس مقصد کو کریکٹر بیڈلنگ والے کردار سازی والے مقصد کو تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اسلامی اصولوں کی بنیاد کی اوپر اسلامی تعلیمات کی بنیاد کی اوپر ہمارے اس معاشرے کی جو ہے وہ کردار سازی کی جائے یہ بیسک مقصد تھا اور اس مقصد کیلئے جس ادارے کو بہت اہم کردار ادا کرنا تھا لیڈرشپ میں بات کیو کہ جی یہ ادارہ بند پڑا ہے اس کو کیوں نہیں کھولتے اس کو کیوں فعل نہیں کرتے اس کو جو مقاصد تھے بے شاگ عمران حان سے ہزار اختلاف کریں آپ بالکل کریں لیکن اس قسم کے ادارے کا بند ہونا اور اس کو فعل نہ کرنا نہ چلانا یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری مولانا فضل الرحمن صاحب کے اوپر بھی پڑتی ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب لیکن کل ان کی ایک پریس بریفنگ ہوئی پریس سے انٹریکشن ہوا ان کا فوکس آئے رہا ہے وہ سیاست کے اوپر ہے اور وہ کچھ خفا نظر آئے وہ کچھ خصے میں نظر آئے کہ جی یہ دبائی میں میٹنگز ہو رہی ہیں اہم فیستے ہو رہے ہیں وہ میانواز شریف اور آصف عزداری کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کی میٹنگ میٹنگ وہ بڑے فیستے ہوئے اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہم سے بات ہی نہیں کی گئی اور پھر انہوں نے اور بھی کچھ بات کی کچھ کانسپیریسیز کی کہ جنرل فیض کیا کرتے تھے یا کیا نہیں کرتے تھے اور انہوں نے ان کو کیا آفر کیا جس آفر کو انہوں نے جب ریجیکٹ کیا تو پھر جو ہے اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان کو تتر بتر کر دیا گیا ان میں تقسیم در تقسیم کی گئی سو جو جو کی نیس مولانا فضل الرحمن صاحب کو ظاہرہ سیاست میں ہیں اور ظاہرہ وہ بالکل ہونا چاہیے اور سیاست تو اس لحاظ سے جو کی نیس ان کی وہاں پہ ان سیاسی معاملات کی اوپر ہے میرا حیال ہے کہ پی ڈی ایم میں ہونے پی ڈی ایم کے صدر ہونے کی حیثیت سے اور گارمنٹ کا ایک اہم حصہ ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو غلط کام جو ہو رہے ہیں اور جو غلط کام حکومت کر رہی ہے اور جو سیکولر اور لبرل طبقے کو خوش کرنے کے لیے یہ شہباز شریف صاحب کی اور پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے اس کے آگے ان کو بند ماننے چاہیے اس کے خلاف بولنا چاہیے اور اس کے اوپر یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ان کو حکومت کو دیوار سے لگانا چاہیے اور پھر وہی والی بات کی جو ادارے جو ادارے بہت زبدس قسم کے ایک مقصد کیلئے بنائے گئے تھے اور جن کا مقصد اس معاشرے کو اسلامی ماہور فرام کرنا اور ان کی اس معاشرے کے افراد کی اسلامی اصولت کے مطابق تربیت کرنا تھا ان اداروں کو مطبع کے دوبارہ کھلوانا اور ان کو فعل بنانے کے لیے موران فضل عمان صاحب کو اپنا اہم کردار دا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجارت دیجئے عزاق اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ